بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آپ سب کو میں اپ چینل میں اپنے چینل میں خوش حمدی کہتا ہوں دوستو آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک کلاس یعنی کلاس پور کی کمپلیٹ ایکسرسائز شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ کل والے جو لیکچر ہوا وہ اس میں انشاءاللہ پیف کلاس اور اس طرح سیکس اور سیون کلاس تو کوشن نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں جنرل لانا سائنس سو پور کلاس کے فکے ٹیکس بک کے ریلیٹڈ ہے کوشن نمبر ون تو میک اور مسل ان بون ہیلتی وی شیوڈ ایکسرسائز اگر ہم چاہتے کہ ہماری مسل اور بون مضبط ہو تو ایکسرسائز ہمیں کرنا چاہیے دو نمبر ویچ ارگن ایس کانٹرول سنٹر اب دو بارڈی تو برین ہے تین نمبر ویچ اپ دی فالم پرو ٹک اس پرام انفیقشن سکین جو ہے یہ ہمیں انپیکشن سے بچاتا ہے اور چار نمبر بونز میک اپ دا سٹرکٹر اپور بارڈی بونز کے وجہ سے ہماری جسم کو سٹرکٹر مل چکے ہیں اور فانٹ نمبر دا فانٹ ویر ٹو بون میٹ اس کارڈ جائن جہاں پر دو بونز دو ہرڈی ملتے ہیں ان کو جائنٹ کہتے ہیں سیکس نمبر دیر آر مور دن مسل انہور بارڈی چھے سب سے زیادہ پٹے ہیں جو ہیں وہ ہمارے بارڈی میں ہیں ساتھ نمبر پوڈ بچار نار گوڈ پارو ہل اس کارڈ انہیلتی پوڈ جو خوراک ہمارے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو ان کو انہیلتی پوڈ کہتے ہیں آٹھ نمبر وید وی سی تینک سب ڈیپرن شیپ کلر ان سائز آئیس کے ذریعے ہم مختلف کلرز اور اس کے لیوہ شیپس اور سائز کو دیکھ سکتے ہیں نائن نمبر اور ہل اس ٹو ہیر دیں تو یہ جو ہے کان یہ ہمیں مختلف چیزوں کی آوازیں سننے میں مادد دیتا ہے اور دس نمبر آر یوز پارچویں تو یہاں پر ٹھیت لگتا ہے ٹھیت آر یوز پارچویں اور گیارہ نمبر ٹھیت کانٹین کیلشم اس میں کیلشم ہوتا ہے بارہ نمبر جو ہے ملک ٹھیت آر این نمبر یہ جو دودھ والی ٹھیت ہیں تو وہ بیس این نمبر ہے تیرہ نمبر ہلپ ٹو پروڈیکٹ آور وائٹل آرگن لائک ہارٹ لیور اور این لنگز ایٹی سی جو بونز ہے اور سپیشل طور پر جو ریبز کے بون ہے وہ ہو وائٹل یعنی بہت وائٹل آرگن آرگن جو بہت حساس ہوتا ہے تو یہ ہرٹ لیور آر لنگز کو ہفاظت پر ہم کرتا ہے اور چودہ نمبر دک پوڑ بیچیو پاس ڈاؤن اینٹو اس ایک لائک سکسر کارڈ سٹماک جو ہم آہ چھو یعنی ان اس کو چھو آئے تو پھر یہ ایک تیلی نماز سٹرکسر سے اوہ پاس ہوتا ہے جس کو سٹماک کیا تھا ہیں پاندرہ نمبر آر پریزنٹ اندچس کیوٹی لنگز جو ہے یہ سینے کے پنجرے میں یا فرش چین سینے کے جو خانہ ہے اس میں یہ پاس جاتا ہے سولہ نمبر برین تیاری نمبر برین گریند پوڑا این ہیلپ ان ڈائی جیشن نیکس سٹرہ نمبر نمبر مسل اراتیش وید بانت انیس نمبر پریپیر دین اوڑ پورڈ بائی انیوال کن نٹ لانڈ جو ہے یہ اپنے خوراق خود تیار کر سکتا ہے بیس نمبر is very important because it'll be an organism to grow پورڈ ان خوراق جو ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ کسی ارگنیزم کے نشنوہ میں مدد دیتا ہے ایک اس نمبر پلانٹ یوز وارٹر ان کاربن ڈاکسٹر تو پریپیر دیر فورڈ این فریزن سپلائٹ یہ جو پاود ہے یہ خوراک بنانے کے لیے وارٹر کاربن ڈاکسٹر کو استعمال کرتے ہیں بائیس نمبر دا موسٹ ایمپورٹن ریقارمنٹ اپ لائیو ایز وارٹر ان تیس نمبر پلانٹ ایبزار کیلشیم ساری پلانٹ ایبزار کاربن ڈاکسٹر ڈیورنگ آرٹو پریپیر دیر فورڈ یہ جو پاود ہے یہ ڈے ٹائم یعنی دن کے وقت کاربن ڈاکسٹر کو جذب کرتا ہے تاکہ یہ خوراک تیار کر لے چوبیس نمبر ینگ پلانٹ آر سیڈلنگ جو چھوٹے چھوٹے پاودے ہوتے ان کو سیڈلنگ کہتے ہیں اور پچیس نمبر پراغ ایگ ڈیوالپ انٹو ٹیٹ پول یہ جو فراغ یعنی مینڈک کا جو انڈا ہے اوہو ٹیٹ پول میں کانوٹ ہوتا ہے چوبیس نمبر ایس ٹرانسپرمنٹ او پلانٹ بائی دفراسیز اپ گروت جو تخم ہوتا ہے اوہو پودے میں بدل ہو جاتا ہے کس عمل سے گروت سے ستائیس نمبر ای ہیومن بیبی ایس سیمیلر ٹو ای ہیومن دس پرپرٹی اسکارڈ ہیریٹی باپ کا جو بچہ ہوتا ہے اوہو باپ کی طرح ہوتے اس عمل کو ہیریڈیٹی کہتے ہیں اور اٹھائیس نمبر اکنٹینیوس انکریز اینڈا سائز اپ لیونگ تھی اسکارڈ گروت جب مسلسل کوئی چیز بڑھ جاتا ہے تو ان کو گروت کہتے ہیں اس عمل کو اور انہتیس نمبر لپراسیز اپ روڈیوچنگ یاگ وان اسکارڈ ریپروڈکشن جب کوئی جاندار بچے پیدا کر تو اس عمل کو ریپروڈکشن کہا جاتا ہے ترٹی نمبر لائٹ ایس سورس اپ انرجی جو بروڈکشن ہے یہ انرجی کا سورس ہے اکتیس نمبر لائٹ سائیکل اپ لانٹ بگین ویڈ دس سیڈ جو پودہ ہوتا ہے ان کا جو زندگی ہوتا ہے وہ تخم سے شروع ہوتا ہے بتیس نمبر اسیڈنگ یا سمال پلانٹ ویڈ پیو لیوز جو سیڈلنگ ہوتا ہے اور چھوٹا پودہ ہوتا ہے اور اس میں بہت کم میخدار میں جو ہے اور لیوز پائے جاتا ہے تو یہ تیندیس نمبر پیوپا اس ٹرانسپرم انٹو ایڈل پیوپا جو ہے یہ کنوٹ ہوتا ہے ایڈل میں چوندیس نمبر ویچ ویٹامن اور فاؤنڈ این ملک یعنی دودھ میں کون سا ویٹامن پائے جاتا ہے ویٹامن ڈی اور پینتیس نمبر اڈائیٹ ویچ کنٹین آر جس چیز میں کاربوہیڈریٹ بھی ہو پروٹین بھی ہو اور اس کے علاوہ لیپیڈ بھی ہو تو یہ بیلنس ڈائیٹ ہے چتیس نمبر آر ان انسٹین سورٹس اف انرڈی پار آر بارڈی کاربوہیڈریٹ ایک اس قسم کی خوراک ہے جو کہ ہمارے جسم کو انسٹین یعنی جلد ہی انرجی پروائیڈ کرتا ہے سیندیس نمبر ویٹامن ان میرل ارنیٹ فار گروت ویٹامن اور مادنیات جو ہیں یہ نشنما کے لیے ضروری ہے اٹیس نمبر پیرس آر پریزنڈ این یا کپ ایک جو چھر بھی ہوتا ہے یہ انڈے کی زردی میں پائے جاتا ہے انتالیس نمبر پلیش آر بارڈی از میڈا پروٹین ہمارے جسم کے جنہیں بھی اینی گوش ہے او پروٹین ہے چالیس نمبر اگر ہم چاہتے کہ ہم صحت من ہو تو بیلنس ڈائیٹ ہمیں کانا چاہیے ایک تالیس نمبر پوٹیٹو از اریچ سورٹ سب کاربوہیڈریٹ ہو یہ جو علو ہے یہ کاربوہیڈریٹ کا مالدر ترین ذریعہ ہے اور بیالیس نمبر ہائیجین مین ٹو کیپ اور سلیو سکلین ہائیجین کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو پاک رکھیں تریالیس نمبر ویچ پوٹ گروپ پروائیڈ انسین انرجی ٹو دا بارڈی کون سا گروپ ہے جو کہ ہمیں جلدی انرجی دیتا ہے تو کاربوہیڈریٹ ہے اور چوالیس نمبر ہیلنگ اپون ایس ہیلپ ان پروٹین پروٹین کی وجہ سے جو زخمیں ہوتے ہیں وہ بر جاتا ہے پینتالیس نمبر ویچ پوٹ گروپ اس ریپریزنٹ اٹھا ٹاپ پورشن آب دا پوٹ پائیرمیٹ کون سا خوراک ہے جو کہ پوٹ پائیرمیٹ کے ٹاپ پر ہے تو یہ جو ہے ہمارے ساتھ لپٹ ہے اور چیالیس نمبر انرجی ٹو اور بارڈی یہ کاربوہیڈریٹ دیتا ہے اور اس کے علاوہ ار نیڈیٹ پر گروت ان ریپیر آب اور بارڈی تو یہ پروٹین ہے ٹاپ جس نمبر ہیلپ ٹو سالک پراپر ڈائیٹ ہیلپ ٹو سالک پراپر ڈائیٹ پوٹ پائیرمیٹ جو ہے یہ ہمیں یعنی یہ ہمیں شو کرتا ہے کس چیز کو خوراک کی انمقدار کو کہ انسان کو کتنا چاہیے تو یہ گراپ ہوتا ہے جس میں خوراک جو ہے ان کا لیول ہمیں یہ بتاتا ہے اور انچہ سپیٹ پروٹیک اور سکن پرام انجری جو چر بھی ہوتا ہی وہ ہوں امرے جسم کو اور سپیشل سکن کو انجری یعنی زخم سے بچاتا ہے پچاس نمبر کون سا میندرل ہے کون سا مادنیات ہے جو کہ بون اور ٹیت کے بنانے میں مدد دیتا ہے کیلشم ہے تو ایک آون نمبر ہر بیور جو گاس کھاتے ہیں اس قسم کے پلانڈ کو ہر بیور کہتے ہیں اور جو جو ہیں گوشت کہتے ہیں ان کو کارنی اور کہتے ہیں اور جو دونوں کہتے ہیں یعنی گاس اور گوشت دونوں کو تو ان کو امنی اور کہتے ہیں اور اس کے لیور ڈیکمپوزر جو ارگینیزم کسی چیز کی ڈیڈ باڑی یعنی مرا ہوا جسم ختم کرتے ہیں ان سے خوراک حاصل کرتے تو ان کو ڈیکمپوزر کہتے ہیں جسے بکٹیریا اور پنجائی ہے پچپن نمبر بڑھ ہے وہ بونس which are helpful in flying بڑھ جو ہے ان کی جو بون ہے وہ کوکلہ ہوتا ہے یعنی حال ہوتا ہے تو یہ مدد دائیں ان کو اڑھنے میں اور چپن نمبر اور سراؤنڈی اسکارڈ اور انوارمنٹ جو بھی چیز ہمارے ارگرد ہے وہ ہمارا ماحول ہے اور بورڈ شیپ بڑھ اپ پیشو ہیلپ دیم ان مومنٹ جو بورڈ یعنی کشت نوار شیپ ہوتی ہے پیش کے تو اس کو مومنٹ میں مدد دیتا ہے ٹاون نمبر پنجائی جو ہے یہ ڈیکمپوزر ہے کرو جو ہے یہ امنیور ہے اور اس کے علاوہ ساٹھ نمبر انوارمنٹ تو انیمل ہوتک سکین لین انوارمنٹ جو ہے اس میں جانور کی جو ہے تک یعنی بہت موٹا سکین ہوتا ہے اور ایک ساٹھ نمبر گرین پلانٹ پریپیئر پوڑ آرکارڈ پروڈیوسر جو فود ہے ان کو پروڈیوسر کہتے ہیں یعنی پیدا کنیندہ اور بہت ساٹھ نمبر جو فود اسے خوراک حاصل کرتے ہیں ان کو کنزیومر کہتے ہیں تریہ ساٹھ نمبر جو ہیں دا انیمل لائک پراغ ٹوڈ ان سلیمنڈر دیلیو ان وارٹر ایز ویل ایز ان لینڈ آرکارڈ جو انیمل جسے کے پراغ ہے ٹوڈ ہے اور سلیمنڈر ہے یہ پانی میں بھی رہتا ہے اور زمین پر بھی تو اس کو ایم فی بین کہتے ہیں چون ساٹھ نمبر بکٹیر اور پنجائی جو ہے یہ ڈی کمپوزر ہیں پین ساٹھ نمبر لائن جو ہے یہ کارنیور ہے یعنی گوشت کاتا ہے چیہ ساٹھ نمبر جو ہے انویچ انواریمنٹ تو انیمل ہے تک سکین تو لینڈ انواریمنٹ میں جو جانور ہوتا ہے ان کی سکین تک ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے ساتھا ساٹھ نمبر انیتنگ وچھا کو پائیس پیس ہیں موٹا ہوتا ہے وہ چیز جو ہے جو جگہ گرتے اور وزن رکھتا ہے تو ان کو میٹر کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اٹھا سا نمبر میٹر اگزیس ان تری سٹیٹ بلکہ اب جو ہے پور سٹیٹ ہے لیکویٹ سالیڈ گیس اور پلازمہ تو یہ پور سٹیٹ ہے انتر پور سپریشن ان انسالیبل سالیڈ پرام لیکویٹ تو پیلٹریشن اور ڈی سینٹیشن جو ہے یہ ایک سپریشز ہے جس پر ہم چیزوں کو سپریٹ کرتے ہیں یعنی جدا کرتے ہیں ستر نمبر ہے وہ پیکس والیوم سالیڈ کا جو ہے والیوم پیکس ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا اکتر نمبر ہیٹنگ ان ہیٹنگ لیکویٹ کانورڈ انٹو گیس لیکویٹ کو اگر آپ گرم کر لے تو یہ گیس میں کانورڈ ہو جائیں گے باہتر نمبر پیلٹریشن is used to separate انسالیبل سالیڈ پرام لیکویٹ پیلٹریشن ایک ایسا عمل ہے جس پر ہم لیکویٹ چیز سے جو ہیں انسالیبل سالیڈ مٹیریل جدا کرتے ہیں تری ایتر نمبر در سبسران ویچھ اس نو پیکس شیف ان پیکس والیوم اسکارڈ گیس جس چیز کا شیف بھی پیکس نہ ہو اور والیوم بھی فیکس نہ ہو تو ان کو گیس کہتے ہیں اور چورتر نمبر دی سینٹیشن is used for separation of انسالیبل سالیڈ پرام دا میکسر تو یہ تو ذکر ہوا اسکا پچتر نمبر لپراس is of separating an انسالیبل سالیڈ پرام لیکویٹ بائی پاسنگ it through a پیلٹر پیپر is known as پیلٹریشن اگر کسی لیکویٹ یا نمائے سے ہم ایسے چیزیں جو ہے پیلٹر کریں جو کہ یہاں پر انسالیبل ہیں وہاں پر سالیبل نہیں ہے تو اس عمل کو پیلٹریشن کہتے ہیں چیتر نمبر solid melt unheating and convert there into state جب solid کو آپ گرمائش دے دے تو یہ جو ہے لیکویڈ میں convert ہوتا ہے ساتتر نمبر اسمپل ایمیٹر کنٹینٹ ڈو اور مور سبسٹان میکس ویڈ ایچ ایچ ایڈر اس کارڈ میکشر جب دو یا دو سے جیادہ چیزیں جو ہے وہ میکس ہو جائی تو ان کو میکسر کہتے ہیں آٹیتر نمبر سپیس اکوپائیڈ بائی سبسٹان اس کارڈ والیوم جتنا بھی جگہ ایک چیز گیرتا ہے تو ان کو اس کا والیوم کیا جاتا ہے اور انسی نمبر ڈا ڈیگری آپ ہو ہارٹنیس ان کوڑنیس اپا باڑی از نون اس ٹمپریچر اگر ہم کہے کہ اگر ایک چیز جو ہے ان کا گرمائش کتنا ہے یا ان کا کوڑنیس کتنا ہے تو اس سامر تو اس ٹرم کو ہم ٹمپریچر کا نام دیتے ہیں اس سی نمبر ایز اینس انسٹومنٹ ویچ ایز یوز ٹو میر در ٹمپریچر آپ این اپجٹ ترمومیٹر ایک ایسالہ ہے جس پر ہم کسی چیز کی ٹمپریچر کو ناب کرتا ہے اور ایک ایسی نمبر کامنلی سکیل آر یوز پار ٹمپریچر مائون ٹو جو ہے پارن ہائٹ اور سنٹی گریڈ یہ دو سکیل ہیں جو کہ ٹمپریچر کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے باسی نمبر ہیٹ از افام انرجی تری ایسی نمبر مرکری این آر یوز این ترمومیٹر مرکری جو ہے یہ آہ مرکری اور آرکوہل جو ہے یہ ترمومیٹر میں استعمال ہوتا ہے چوریسی نمبر سکیل آف ٹمپریچر یوز آر سنٹی گریڈ این پارن ہائٹ جو کہ میں نے آپ کو پہلی باتا ہے پچیسی نمبر جو نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے وہ پارن ہائٹ میں اٹھن نیشاری اچھی ہے یہ پر ساتھ ہے لیکن یہ اچھی ہے اور سینتیس ڈگریسی یہ سنٹی گریڈ میں ہوتا ہے یہ نارمل باڈی ٹمپریچر ہے چیسی نمبر ترمومیٹر ایس این انسٹرومیٹ ویچی جو اس میئرنگ ٹمپریچر اور ساتھ ایسی نمبر دکلینی کے ترمومیٹر ہیس ایس ارینج پرام پینتیس ٹو بیالیس جو کلینیکل یعنی جو ڈاکٹر کے ساتھ جو ترمومیٹر ان کا جو رنج ہے وہ پینتالیس سے پینتیس سے لے کر بیالیس سنٹی گریڈ تک ہوتا ہے اٹھ ایسی نمبر تلیبارٹی ترمومیٹر ہیس ارینج بیٹوین مائنس ٹین سی ٹو ایک سو دس سی جو تلیبارٹی میں ترمومیٹر ہوتا ہے وہ مائنس ٹین سی سے لے کر ایک سو دس سی تک ہوتا ہے نوستی نمبر بوائلنگ فائنٹ اپ وارٹر ایس او ڈگری سی یعنی جو بوائلنگ فائنٹ ہیں وارٹر کا جو اگر بابل میں یہ جو ہے وارٹر جو ہے او بل نشور ہو جائیں تو اس عامل کو بوائلنگ فائنٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے سو ڈگری سے ہے اور پارن ہائیڈ میں جو ہے وارٹر بوائل یہ بتیس پارن ہائیڈ پر یہ جو ہے بوائل ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت لازم ہے ایک ان میں نمبر جو ہے ا ایس اپوش ار اپول اگزارٹی پائی ون اپجیک آنے اندر پورس جو ہے قوت ایک ایسا چیز ہے جس کے وجہ سے یہ پولنگ یعنی پولنگ کا جو ہے ایک شکل ہے اگر کسی خاص یونٹ ٹائم میں کوئی بارڈی پاسی لتو یا کرے تو ان کو سپیڈ کہتے ہیں اور ترین میں نمبر اے ایس این ایڈیوائس وچھ ہلپ ٹو میک ورک ایزیر پر ایسو مشین ایک ایسالہ ہے جو کہ ہمیں کسی چیز یعنی کسی کام کو آسان کرنے میں مدد دیتا ہے اور چورن میں اپورس کین سٹاپ ار امو بارڈی پورس ایک ایسا قوت ہے جو کسی چیز کو یا تو روپتا ہے یا ان کو حرکت یعنی حرکت دیتا ہے پچن میں نمبر لیپٹنگ اپ باکس اس پولنگ یہ پولنگ کامل ہے اور چین میں نمبر سکریو ڈرائیور اس اینڈ شیزر آرس کارڈ سیمپل مشین یہ جو ہے سادہ مشین ہے ستن میں نمبر سپیڈ اپکار کین بی چین بائی اپلائنگ پورس یہ جو سپیڈ اپکار ہے یعنی گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ پورس کی وجہ سے ہم جو ہے ان کو تفتیل کر سکتے ہیں اٹن میں نمبر دے اپورڈ میں ٹو پوش ار پول ان اپجک اس دے پورس یہ تو بھی ہوا آر ننن میں اتنگ دیت ہیلپ اس تو ڈو سمتھنگ پاسٹر ایزیر اس کارڈ سیمپل مشین اور سو نمبر دے ساون پلیزنٹو آر ایئر اس کارڈ میوزیکل جو آواز ہمارے کانوں پر اچھے لگا تو ان کو میوزیکلی موسیقی کہتے ہیں اور ایک سو ایک نمبر ساؤنڈ نیڈ آر ایئر ٹو ٹریول آواز کی سپر کے لیے جو ہے آواز جو ہے یہ ضروری ہے موسیقی